اسلام علیکم آج ہم آپ کو جس ٹوپک کے بارے میں اگاہی دیں گے وہ ہے ڈینگی بخار جو کہ سردیوں میں ایک عام جو بیماری ہے وہ ہے یہ بیماری بیسکلی ہوتی کیسے ہے یہ مچھر کے کارٹنے سے فلو کی طرح سے بخار ہوتا ہے جس کی وجہ سے مطلب ڈینگی وائرس ہے ڈینگی وائرس جو ہے وہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک مچھر کے کارٹنے سے پھیلتا ہے ڈینگی بخار کا باعث مطلب کہ اس کی وجہات کیا ہیں اس کی وجہات بننے والا جو مچھر ہے وہ دن میں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب جو ہے اس کے وقت کارٹا ہے مطلب صورت جب طلوع ہوتا ہے تب اور جب غروب ہو رہتا ہے تب یہ مچھر جو ہے وہ رہتا کہاں یہ صاف پانی گملے پرانے ٹائر اور ائر کولرز بغیرہ جو ہیں یہ ان میں رہتا ہے اس کی علامات میں آ جاتا ہے تیز بخار سردرد آنکھوں کے پیچھے شدید درد پٹھوں جوڑوں میں درد ہوتا ہے اس میں مطلی اور کیاکی سکایت بھی ہوتی ہے مریض کو بھوک جو ہے مریض کی وہ کم ہو جاتی ہے اور بخار کے جو تین سے چار دن کے بعد جسم پر سرختانے نکل آتے ہیں ناک اور مسوڑے جو ہیں ان سے خون چلنا شروع ہو جاتا ہے مریض بے ہوش ہو جاتا ہے اور موت کی وجہ بھی بن سکتی ہے اس کے تشکیص ہم کر سکتے ہیں بلڈ ٹیس سے اور علاج اس میں کوئی خاص علاج نہیں ہے نہ ہی کوئی ویکسین ہے البتہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ آرام اور زیادہ پانی استعمال کرنے کی ضرورت ہے جسم کے جو کھلے ہی سے ہیں ان پر مچھر بھگاؤ جو تیل ہوتا ہے وہ اور سین کے چھت میں اگر سوئے ہیں تو مچھر دانی ہمیشہ تان کر سوئیں صاف پانی جو ہے پانی والے جو ہڑ جو ہوتے ہیں جس میں جرسیم کو دوائیاں چھڑکائیں تاکہ مچھر نہ ہی ہوں نہ پرورش پائیں کمروں میں مچھروں سے بچاؤ کے لیے لوشن استعمال کرنا چاہیے بازو اور پانی جو پاؤں ہیں ان کو ہمیشہ ڈھام کے رکھیں اور آپ خود کو بھی بچائیں دوسروں کو بھی اس کے بارے میں اگاہی دیں مزید اس طرح کی انفرومیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہی ہیں ہمارے چینل کو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک